اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹا گران کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں اللہ کی وخمانی رحیم میرے پیارے بہن و بھائیو امید کرتی ہیں آپ خیریت سے ہیں اللہ پاک آپ کی مشکل اور پریشانی کو ختم کریں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو مدرسہ فاطمہ تظہرہ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں بہت سے ایسے پریشان بھائی بہن ہیں جن کا رزق بند ہے پیسہ دولت ان کو لگتا ہے ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کا رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے میں جب حکم دیتا ہوں موت کا تو ملاک الموت جو ان سے اب مرنے والے جو ہوتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں اور جو جادو کرواتے ہیں اور جو جادو سے رزق بند کرواتے ہیں کاروبار آپ کا بند کرواتے ہیں وہ تو ویسے بھی مسلمان نہیں ہوتے وہ تو ویسے بھی کافری کلاتے ہیں یہ کافروں کا کام ہے آسل صلی اللہ علیہ وسلم میں فرم ہے وہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود ہم میں سے نہیں ہیں جو جادو کرواتے ہیں دکان پر بندش تو نہیں لگی آج ہم رزق کی بندش ختم کریں گے دولت کی بندش ختم کریں گے جس کو شادی کا مسئلہ ہے اور شادی کی بندش ہے اس کو ختم کرنے کا عمل سیکھیں گے عمل میں اگر جادو سے بند کیا گیا اس کو بھی سمجھیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک چھوٹے سے کاغذ کے اوپر ان تین لفظوں کو لکھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ٹھیک ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں اس کاغذ کو رکھ کر آپ نے پانچ منٹ کے لیے اپنے ہاتھ کو بند کر لینا ہے اگر آپ کا ہاتھ گرم ہے آپ پر جادو ہے آپ پر بندش ہے آپ پر سفلی علم ہے اگر آپ کا ہاتھ تھنڈا ہے اور گرم نہیں ہوا ٹھیک ہے اگر گرم ہاتھ ہے تو پھر تو آپ کے اوپر جادو اور سفلی علم ہے اور بندش ہے اگر آپ کا ہاتھ جنسہ ہے وہ گرم نہیں ہوا تھنڈا ہے تو پھر آپ کے اوپر نظر بد ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ہاتھ نہ گرم ہے نہ ہی جنسہ ہے آپ کو اکنی ہاتھ میں سردی فیل ہو رہی ہے یا تھنڈک فیل ہو رہی ہے نارمل آپ کا ہاتھ ہے تو پھر آپ نے کوئی ایسی گلتی کی بھی جس کی وجہ سے آپ کا رزق بند ہو گیا ہے بہت سے ایسے بہن بھائیوں کا رزق پتہ کیوں بند ہوتے ہیں جب ان کے گھر بے حساب رزق آتا ہے تو وہ لوگوں میں کہنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے پاس اتنا رزق ہے یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے اللہ پاک ان سے دے کر بھی عزماتے ہیں اللہ پاک لے کر بھی عزماتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کا رزق ختم کر دیا بہت سے ایسے بہن بھائی جو ان سے شیخی میں لالج میں غرور و تقبر میں تو اللہ پاک کے کلام کا استعمال کرتے ہیں اور پھر جب اللہ پاک رزق دیتے ہیں اور تقبر کرتے ہیں لوگوں کو انسانوں کو ایک ذرہ بھی اپنے رزق میں سے نہیں دیتے تو اللہ پاک گصہ ہوتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں یہ جو عمل ہے ہاتھ والا یہ جمعہ تمہ مبارک کو کرنا ہے جب جمعہ کی نماز ہو جائیں اس کے بعد آپ کریں کوئی گھر میں مرد حضرات ہیں وہ یہ لکھ کر دیں اور عمل کریں اگر آپ کو لگتا ہے خواتین کا مسئلہ ہے تو خواتین کو بھی آپ یہ عمل کر کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کے پر مطلب کہ ان کے پر بندیش ہے یا ان کے پر جاتو گھر ہے سورہ کوسر ایک گلاس پانی لیں پانی لینے کے بعد آپ نے سورہ کوسر کو ایک چھوٹا بچہ لیں ٹھیک ہے آپ نے اپنا رزق بلند کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق اتنا زیادہ ہو جائے اتنا زیادہ کہ لوگ آپ کے درس سکھائیں ٹھیک ہے تو پھر یہ کام بھی کریں سورہ کوسر لیں سورہ کوسر پڑھیں پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں ایک بار اول آخر دروشریف کے ساتھ ایک بار سورہ کوسر کو پڑھ کے پانی پہ دم کریں اب یہ جو نقش ہے نا اللہ کے نام کا یہ آپ نے فوٹو کاپی کروالے یا کاغذ پر خود بنا لیں جس نے دم کرنا ہے وہ اپنی پاکٹ میں رکھ سکتا ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے وہ دم کرنے کے بعد یہ پانی نا اس بچے کو پلا دیں بچے کو پلا دیں اب اس میں بچے کا کوئی پرابلن نہیں ہے بڑے بھی پی سکتے ہیں بچے بھی پی سکتے ہیں لیکن اس سے یہ فائدہ ہوگا ایک تو جب ہم سورہ کوسر کو جب پانی پہ دم کریں گے نا اور بچے کو پلائیں گے نا تو گھر میں بچے زیادہ روحانیت والے ہوتے ہیں بچے زیادہ اللہ پاک جن کی دعائیں قبول کرتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بے شک میٹھا پانی کر لیں کوئی میٹھا جوس لینے پانی لینے میٹھا لینے پر بچے کو پلائیں آپ یقین مانیں جب بچے کو پلائیں نا تو آپ نے اپنے کاروبار کو بلند کرنا ہے نا بچے سے دعا کروائیں سورہ کوسر کا پانی پلا کر دعا کروائیں رزق دولت اگر شادی کا مسئلہ فرض کریں شادی نہیں ہو رہی کافی سالوں سے بندش لگی بھی ہے بندش بھی ٹوٹ جائے گی بچہ پانی پیے گا نا آپ کی شادی کی دعا کریں شادی ہو جائے گی پیسہ چاہیے نا دولت چاہیے پیسہ چاہیے دولت چاہیے کاروبار پر بندش لگی دکان پر بندش لگی پھر بچے کو دعا کریں کہ اللہ پاک سے دعا کرو کہ نا آپ لفظ دراؤ کہ اے بچے اللہ پاک سے دعا کر کہ ہماری دکان پر رش لگ جائے ہماری دکان کی بندش ختم ہو جائے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارے کاروبار کی بندش ختم ہو جائے رزق آنے لگا تیسرے دن اتنی اتنی رش ہوگا اتنی اتنی چہل پہل ہوگی کہ آپ کی سوچیں اس نقش کو اللہ کے نقش کو آپ بنا کر ٹھیک ہے آپ اپنی بازو پر بھی بان سکتے ہیں اپنی پاکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں جس جگہ آپ کا کاروبار ہے دکان ہے کاروبار ہے یا کوئی آفیس ہے دفتر ہے گاڑی ہے کچھ بھی ہے یہ نقش جوہ سے بنا کر اپنے پاس رکھ لیں گاڑی میں رکھ لیں یا پھر کاروبار والی جگہ پہ رکھ لیں گھر میں رکھ لیں اس کی اتنی ہی زیادہ فضیلت ہے جتنی باہر کاروبار میں ہے گھر میں بھی اتنی فضیلت ہے اللہ کے کلام سے مدد لیں جادو ٹونے سے دور رہیں بندشیں ان چیزوں سے لوگوں سے تڑوانے سے بہتر ہیں آپ خود اپنی مدد خود کریں خود کے عامل خود بنیں آمل عمل کرنے والا عمل کرنے والا اللہ کا ولی یاد رکھیں ان چیزوں کو اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا بہت پیارا عمل ایک دفعہ ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے اوپر بھی اگر کوئی بندش ہے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک آپ پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھی یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فنگ یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ